اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم سیر رحمان اور یہاں یوٹیوب چینل ہمارا ٹوپیک ہے اپریشنس منسمنٹ چلے ہم دیکھتے ہیں اپریشن منسمنٹ کیا ہوتا ہے اپریشن منسمنٹ ہے اپریشنس منسمنٹ ہے is the management of systems or processes that create goods and provide services اپریشنس منسمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا system ہے یہ process ہے جو goods provide کرتے ہیں یا پھر services وہ provide کرتے ہیں اس کو ایک اور طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی input transform into output یہ بھی اپریشن منسمنٹ کی ایک تاریخ ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اپریشن منسمنٹ جو ہے یہ بیزنس کا ایک function ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ planning کرے coordinating کرے different department اور control کرے اس کے جو process ہے اس کے تمام اپریشن منسمنٹ کو یا جو resources ہیں ان کو control کرے اس سارے metal کو جو ہے وہ controlling coordinating اور planning کے ذریعے وہ produce کرے products جو کہ goods کی شکل میں ہوتی ہیں اور services کی شکل سناتے ہیں اس کو میں فردر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی توڑی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ operations management کیا ہوتا ہے it is also referred to as production management it is also referred to as production management یہ production management کی ایک قسم ہے ایک طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹ جائیں production management جو ہے وہ operation management کا ایک part ہوتا ہے production is transformation of input into output production ہے کیا کہ input کو ہم transfer کر دیتے ہیں منتقل کر دیتے ہیں output میں کسی process کی ذریعے thus production takes place when a business takes input carries out of production processes and produces output بات وہی ہے کہ transformation ہے یہ input کی output in other words it is the conversion of resources such as raw materials or components into goods or services بات وہی ہے کہ goods or services میں ہم منتقل کرتے ہیں input کو اور output کی شکل میں process کے ذریعے ہم جو وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی goods بناتے ہیں یا پھر services ہم جو ہے حاصل کرتے ہیں different processes کے ذریعے پروسس کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی بات بھی ہم بات کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں جی آگے ہے operations management decisions involves making effective use of resources resources input جس کے ہم نے بات کی inputs کی وہی ہوتے ہیں land labor capital for enterprises production can be done at primary secondary and tertiary levels تین لیول سے productions کے جن پہ production کی جاتے ہیں the inputs of productions differ from one organizations to another the outputs of one organization can be the inputs of another فارم اس کا مطلب یہ ہے کہ انپوٹ جو ہے وہ ہر کمپنی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ویری کرتا ہے کمپنی تو کمپنی انپوٹس ظاہر ہے کہ پھر آوٹپوٹ بھی ویری کریں گے ایک کمپنی کے آوٹپوٹ دوسری کمپنی کی یا آرگنائزیشن کی انپوٹ ہو سکتی ہے اس کی ایزمپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کمپنی میں کار بنا رہے ہیں یا موٹر سیکل بنا رہے ہیں یا کوئی اور مشینری بنا رہے ہیں اس کے جو سپیٹ پارٹس ہیں وہ کوئی اور کمپنی بنا رہی ہوتی ہے اس کی آوٹپوٹ ہوتی ہے جو ہم یوز کر کے کار بنانے والی کمپنی میں ہم اسیمبل کرتے ہیں اس کی انپوٹ ہو جائے گی یعنی ایک کمپنی کے آوٹپوٹ دوسری کمپنی کی انپوٹ ہوتی ہے اپریشن منشمنٹ سیکس تو انشور کہ گوڈز اور سروسز اپریشن منشمنٹ کرتی ہے ان جیسے کہ پہلے بات کی ہے انپوٹ کو آوٹپوٹ میں بدلتی ہے ڈیفرن پروسیسز کے ذریعے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوانٹیٹی کا اس میں خیال رکھتے ہیں کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں پھر رائٹ ٹائم کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو ٹائم پر مارکٹ میں پہنچنا چاہیے اور بہترین انداز سے یہاں سارا پروسیس کرتے ہیں چیئے کے انہaterتا ہے پہلے vin the necessary input according allocating and utilizing them in such a way as to maximize output اصل مقصد ہوتا ہے ہمارا بہترین output لینا جز زیادہ سے زیادہ output لینا اس پہ کاس یا کامیس ہو ایسی رسورسز مارکیٹ سے کلاش کرنا اور ان کو خریدنا اور پھر آئیٹمز کے لیے یا گوڈز کے لیے ان کو allocate آگے جی operation management and planning is concerned اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے operation management اور planning کا یہ جناب اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے which resources are needed resources کس کے لیے چاہیے ہیں production کے لیے ہمیں ٹھیک ہے یہ operation management کرتی ہے اور اس کے ذریعے ہم پھر planning کرتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے resources ہمیں جہدرکار ہیں اس کے لیے یعنی کہ production کے لیے یا services کے لیے all the work process will be organized and scheduled کس طرح سے ہم نے کام کو اپنے کو schedule کرنا ہے اور اس کو منعصم کرنا ہے اور organize کرنا ہے who will perform the work مشین کے ذریعے کام کرنا ہے labor کے ذریعے کام کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے process and activities کو کیسے ہم نے چلانا ہے objectives of operations management department اس کے اصل میں جو departs ہیں operation management کے ان کا کام کیا ہے کارتے ہیں جو design کرتے ہیں create کرتے ہیں produce goods and services for the organizations and its customers effectively یہ کام اس کے simple سی انگلیش ہے design کرنا create کرنا produce کرنا goods کو services کو organization of customers کے لیے to direct and control the transformation process so that it is efficient and effective and add values اس طرح سے آدائیات دینا اور control کرنا اس سارے transfer کے process کو کہ وہ بہت efficient طریقے سے اور effective طریقے سے جو item سے ہماری یا goods سے ان میں value add کر سکے third two purchase is to procure کرنا appropriate input in a cost effective way یعنی کہ سستی چیز مارکٹ سے input یا sources کو حاصل کرنا تاکہ ہم maximum profit حاصل کرسکیں جس کا فائدہ ہم اپنے کسمر کو دے سکیں to effectively manage and appropriate inventory levels levels inventory level جو ہے اس کو ہم کس طرح سے maintain کرتے ہیں manage کرتے ہیں inventory ہوتی کیا ہے inventory ہمارے پاس materials پڑھا ہوتا ہے finish goods ہوتی ہیں یا work process ہوتا ہے یہ سارے کو inventory کہتے ہیں اس کا proper انداز سے operation management department manage کرتا ہے to focus on quality speed of response flexibility types cost of the production process پھر management کا کیا کام ہے operations management کا quality کے پر focus کرتا ہے speed کے پر فوکس کرتا ہے اور اس میں flexibility یا cost ہے اس کے پر وہ نظر رکھتا ہے operations management department achieve and effective labor capital production mix یعنی کہ labor کتنی ہے اس کے نمبر کیا یعنی کم ہے زیادہ ہے یا مناسب ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس management اور اس کی کمی بیشی کو پورا کرنا ہوتا پھر کیا جی management کا کام last میں operation management department کہا جی وہ technology کا جو استعمال جدید کا وہ کرتے ہیں پرانی ٹکنالوجی کو replace کر ریتے ہیں to incorporate latest technology approaches into the production process یہ سارے معاملہ چوپر ہم نے ڈسکس کیا ہیں ڈیفینیشن پہ ان کو ڈائیگرام کے دیکھ سکتے ہم اس کے لیے ہم imports کے لیے کیا چیزیں چاہیے رام ٹیویل چاہیے لانڈ چاہیے لیبر چاہیے capital اور انٹر پھر اس کو ہم کنورشن کے لیے پروسس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سورسز ہونے چاہیے جو کہ آوٹپوٹ میں اس کو چینج کر دیں آوٹپوٹ ہمارے گوڑ اور سورسز کی شکل میں ہوتی ہے گوڑ چین ہونے ٹینجی آوٹپوٹ کیا آتی ہیں اور سورسز تینجی آنڈ پہ ہم چلتے ہیں بینیفیٹس کیا ہوتے ہیں ہمیں آپریشن منشمنٹ کے آپریشن منشمنٹ is کنسرن وید اور چیس ٹیٹنگ آل رسورسز تو پڑیوز فائدے دیکھتے ہیں جی ریڈیوز کاست کاست کو ریوز کر دیتے ہیں اس کے ذریعے ریڈیسنگ ویجیز جو ہم نے تنخواہ ہو گیا ہے دنیو کی لیبر کو اس کو کم کیا جا سکتا ہے لیبر کی کپیسٹی کو کمیز زیادہ کر کے پھر انکریسنگ پروڈکٹیوٹی پیداوار کس طرح سے بڑھانی ہے اور بڑھانے میں یہ پیشن مینجمنٹ ہمیں مدد کرتا ہے ٹکنگ آؤٹ ایکٹیوٹیز تیٹ دو ناٹ ایڈ ویڈیوز ان ہم چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں جو ہماری آئیٹمز یا گوڈز میں ویڈیو کو ایڈ نہیں کرتے ہیں ایمپرووینگ ڈیزائن ساتھ ہم ڈیزائن بھی ایمپروو کرتے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو مارکٹ ڈیمانڈ ایمپرووینگ کوالیٹی کو بہتر بناتے جاتے ہیں آپریشن منیجمنٹ کے ذریعے پھر ڈیزائنگ مور ایفیشنٹ ورک میتھرڈ جدید سے جدید میتھرڈ جو ہم ان کو کام ملاتے ہیں تاکہ ہماری کارکردگی بہتر ہو جائے یہ سارا کام آپریشنس منیجمنٹ کا ہے بیٹر پروڈکس دوارکمنٹ پروڈکس کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں اس کو تاکہ کمپیٹیٹیو جو انوائرمنٹ اور مارکٹ کا اس میں ہم کمپیٹ کر سکھیں زیادہ منیجمنٹ پروڈکس دوارک میٹھرڈا ہے مہینجمنٹ پروڈکس دوارکی ایفیشنٹ اور مریشن سے بہترین اندازوں سے اپریشن منیجمنٹ کے ذریعے کمپیٹیو پروڈکس کو ہم مارکٹس دوارکشے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا منظم کر سکتے ہیں اس کو منیج کر سکتے ہیں ہمارک بڑھنے سمارٹ ویڈیو جو لائک اور اپی ٹلیل میں نے ایکسی کے لئے موسیقی